موسیقی کیج کلا کے مند سے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں بھلوچی زبان کے شاعر اور عدیب لا پتہ اواران میں پاکستانی فورسز پر حملہ بی اے لیف کی قبولیت بھلوچ رینماوں کا کرونا وائرس کو پاکستان کی طرف سے بھلوچوں کے خلاف نسل کشی کی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی قدشے کا اظہار یہ تھی چند اہم قبروں کی سرکیاں اور اب آئیے بلوٹن کے پہلے حصے میں بھلوچستان سے متعلق خبریں سارین بھلوچ سے سنتے ہیں موسیقی کیج سے قابض پاکستانی فورسز نے بھلوچی زبان کے ایک عدیب کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے بلوچی زبان کے عدیب اور شائر انعیت سلیم کو کیج کے علاقے مندبلو سے حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے جس کے بعد ان کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں مل سکی ہے بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوھرم بلوچ نے آوران میں پاکستانی فوج کے کیمپ پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ منگل کے رات نو بجے آوران کے علاقے بزداد لد میں قائم قابض آرمی کے کیمپ پر سرمچاروں نے راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر کے پاکستانی فورسز کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا گوھرم بلوچ نے مزید کہا ہے کہ ان کے حملے مقبوضہ بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ مقامی بلوچ عوام کو سراسر نظر انداز کر کے جس طرح سے پاکستان نے بلوچستان میں کھلی اور بھیڑ والی جگہوں پر کورونا وائرس کے مریضوں کو رکھا ہے وہ بلوچ عوام کے ساتھ اس کی نو آبادیتی ذہنیت اور دشمنی کا ثبوت دیتا ہے صحت کا کمزور نظام رکھنے والا بلوچستان کورونا کے ٹائم بم میں تبدیل ہو گیا ہے یہ پاکستان کی بلوچ دشمنی اور اخلاقی گراوٹ کی ایک اور مثال ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر مراد بلوچ نے عالمی وبا کورونا وائرس پر پاکستان کے بلوچ دشمنی پر مبنی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کورونا ایک عالمی وبا ہے تمام ممالک اس وبا کی روک تھام کے لیے حتی الوسا کوششی کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے اقدامات واضح خطوط پر بلوچ دشمنی پر مبنی ہیں ڈاکٹر مراد بلوچ کے مطابق کورونا سے متاثرہ لوگوں کو اپنی اپنے علاقوں میں منتقل کرنے کے بجائے بلوچستان میں رکھا گیا ہے اس کا بنیادی مقصد اس محلق وائرس کو بلوچستان میں پھیلا کر بلوچ نسل کے جاری عمل میں اسے بطور ایک بائیولوجیکل ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ہے ڈاکٹر مراد بلوچ نے مزید کہا ہے کہ پاکستان ایران اور افغانستان میں بلوچ علاقے کورونا وائرس سے شدید متاثر ہو رہے ہیں پاکستان کے ماندانہ اور بلوچ دشمنی پر مبنی رویے کو دیکھ کر کوئی زی شعور یہ امید نہیں رکھ سکتا کہ پاکستان بلوچستان کو اس محلق وبا سے بچانے کے لیے کوئی اقدام اٹھائے گا ڈاکٹر مراد بلوچ نے ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن ڈبلیو ایچو اور یونائٹڈ نیشنز ہائی کمیشنر فور ریفیجیز یو این ایچ سی آر سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں بلوچستان ایران اور افغانستان میں بدترین حالات سے دو چار بلوچ محاجرین کو اس وبا سے بچانے کے لیے خصوصی توجہ دے یہ بلوچ محاجرین ایک عرصے سے دربدر ہیں اور یون ایچ سی آر سے پناہ گزین کی حیثیت کے طلبگار ہیں بی ایسو آزاد کے مرکزی ترجمان نے تنظیم کے سابق چیرمن زاہد بلوچ کی معورہ عدالت گرفتاری کو چھ سال مکمل ہونے پر کہا ہے کہ زاہد بلوچ ایک پرامن سیاسی رہنما ہے جنہوں نے بی ایسو آزاد کے پلیٹ فارم سے بلوچ نوجوانوں کی سیاسی و شعوری رہنمائی کی جسے 18 مارچ 2014 کو کوئٹا کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن سے لا پتہ کیا گیا چیرمن زاہد بلوچ کی جبری گمشدگی کی چشمدید گواہ تنظیم کے سابق چیرپرسن بانو کریمہ بلوچ ہے جن کے سامنے زاہد بلوچ کو لا پتہ کیا گیا جس کی بازیابی کے لیے تنظیم نے کراچی پریس کلپ کے سامنے چھالیس روزہ بہو کھڑتالی کیمپ لگایا اور تمام پرامن ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے چیرمن کی بازیابی کے لیے جدوجہد کی لیکن آج چھ سال مکمل ہو گئے ہیں زاہد بلوچ کا تاحل کچھ پتہ نہیں بلوچ سٹوڈنٹس آرگنیزیشن آزاد کی مرکزی ترجمان نے سترہ مارچ دو ہزار پانچ کو ڈیرہ بکٹی میں ہونے والے ریاستی آپریشن کی بھرپور مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈیرہ بکٹی آپریشن عالمی جنگ قواننگ کی خلاف ورزی اور بلوچ نسل کشی کا واضح ثبوت ہے جس میں ستر لوگ شہید کیے گئے جن میں بیشتر تعداد خواتین اور بچوں کی تھی نیشنل ڈیمکریٹک پارٹی کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ بلوچستان میں انسان حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں پچھلے ایک دہائی سے بلوچ خواتین کی گرفتاریوں میں بہت تیزی آئی ہے اور اس اتوار کے دن آوران سے پاکستانی فوج نے رضیہ زوجہ سخیداد کو حراست کے بعد آرمی کیمپ منتقل کر دیا جہاں ان پر غیر انسانی تشدد کیا گیا اور بعد میں ان کو نی مردحالت میں ان کے گھر کے سامنے پھینک دیا گیا انڈ ای پی ترجمان کے کہنا تا کہ بلوچ خواتین کے حوالے سے اسلام آباد کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے اور موجودہ جو پالی سے بلوچ خواتین کے حوالے سے اپنائی گئی ہیں وہ بلوچ قوم کو ہرگز قبول نہیں کوئٹا میں مزید چھے افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد مریضوں کی تعداد سولہ ہو گئی ہے جن میں کوئی مقامی شامل نہیں ہے جبکہ متاثرین کا تعلق سندھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں سے بتایا جاتا ہے دوسری طرف کوئٹا میں شیخ زید اسپیتال کے آئیزولیشن وارڈ میں زیر علاج شخص انتقال کر گیا ہے ایگزیکٹیو ڈیریکٹر شیخ زید اسپیتال ڈاکٹر عبدالغفار کے مطابق مرنے والے شخص گزشتہ روز تفتان سے کوئٹا پہنچا تھا جہاں اسے کرونا کی شبے میں آئیزولیشن وارڈ میں رکھا گیا تھا جس میں کرونا کی تصدیق نہیں ہوئی تھی تفتان میں کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے بنائے گئے کرنٹینہ مرکز کی حالتظار سے متعلق ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی وائرل ایک ویڈیو میں تفتان میں بنائے گئے کرنٹینہ مرکز میں سہولیات کے فقدان کو دکھایا گیا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تفتان کرنٹینہ مرکز میں خواتین اور بچوں سمیں تمام افراد ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں کوئٹا میں مشتائل افراد نے کرونا وائرس کے مریضوں کی نگہ داشت کے لیے بنائے گئے اسپیشل کرنٹینہ سینٹر کو آگ لگا دی میڈیا ریپورٹس کے مطابق علاقے مکین میہ غنڈی میں بنائے گئے کرنٹینہ سینٹر حاجی کیمپ میں منتقل کرنے کے خلاف تھے جس کے باعث تنازہ پیدا ہوا جیسے ہی انتظامی کی جانب سے کرنٹینہ سینٹر کو میہ غنڈی سے حاجی کیمپ منتقل کیا گیا تو علاقے مکینوں نے وہاں پر دھاوہ بول کر سینٹر کو آگ لگا دی یوب سے ڈیرہ اسماعیل خان جانے والی مرکزی شہرہ کو درازندہ کی مقام پر مقامی شیرانی قبائل نے دوسرے روز بھی بند رکھا جن کا مطالبہ ہے کہ جب تک کرونا وائرس کے مریض درازندہ کے اسپیتال سے کسی اور جگہ منتقل نہیں کیے جاتے تب تک ہمارا پر امن احتجاج جاری رہے گا دوسری طرف کیج کے علاقے تمپ کے عوام نے ایران بارڈر بند نہ کرنے کی خلاف احتجاج کیا ہے بلوچ ڈاکٹرز فورم نے کہا ہے کہ صوبہ حکومت اور محکمہ صحت عوام اور ڈاکٹروں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے جس سے کرونا وائرس کے کیسے زیادہ ہونے لگے ہیں عرصہ دراز سے ہم عالی حکام سے سہولیات کے فقدان کا رونا روتے رہے لیکن اب پانی سر سے اوپر گزر چکا ہے حکومت بلوچستان نے کرونا وائرس کی روک تھام احتیاطی تدابیر اور ہسپتالوں میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی علاج مالجے کی سہولیات کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے جاری اقدامات کو مزید مربوط اور معصر بنانے کے لیے چیف سیکریٹری بلوچستان کی سربراہی میں ایک عالی اختیارتی کور کمیٹی قائم کر دی ہے جو اس زمن میں جاری اقدامات کی نگرانی کرے گی کولو میں لیویز فورس نے نواحی علاقے تنبو کالیکڑ میں خفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے ایک اغوہ شدہ خاتون کو بازیاب کر لیا ہے اس دوران دو ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں خاتون کو ملزمان گزشتہ ماہ بلوچستان کے علاقے دیرہ مراد جمالی سے اغوہ کر کے بھاڑی علاقے میں موجود جھومپڑی میں قید رکھا تھا جہل مقصی کے علاقے گندوہ میں ٹریفک حادثے میں ایک بچی سمیت دو افراد حلاق اور خاتون سمیت دو افراد زخمی ہو گئے ہیں حادثہ موٹر سائیکل اور کار کے درمیان پیش آیا ہے دوسری طرف ڈیرہ بکٹی سے کوئٹہ جانے والی کار سبی کے قریب دوسرے کار سے ٹکرا گئی ہے جس میں چار افراد زخمی ہوئے ہیں اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے دوستین مراد بلوج بندوبستی پاکستان خیبر پختونخوا کے علاقے جنوبی وزیرستان کی دور افتادہ علاقہ کشمیر کنڑ میں واقع کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے ایک مقامی مرکز میں بارودی مواد کا دھماکہ ہوا ہے دھماکے میں تین شدت پسند ہلاک اور نو زخمی ہوئے ہیں کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی فائرنگ سے ایک پاکستانی اہلکار ہلاک ہوا ہے جس کی تصدیق پاکستانی حکام نے کی ہے پاکستانی حکام نے جوابی کاروائی میں بھارتی فوجیوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے جہاں سندھ میں مزید نو کیسز کے بعد صوبے میں متاثرین کی تعداد 181 جبکہ پاکستان بھر میں مجموعی تعداد 262 ہو گئی ہے کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر پاکستان میں تمام طرح کے امتیانات کو یکم جون تک ملتوی کیا گیا ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستانی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا تھا کہ پاکستان کے تمام 29 بورڈز کے امتیان یکم جون تک نہیں ہوں گے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر رشت کم کرنے کے لیے نادرہ نے 2019 میں ختم ہونے والے شناختی کارڈز کے جولائی 2020 تک کارامد ہونے کے احکامات جاری کیے ہیں نادرہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کوائف میں ترمیم کے لیے نادرہ کی آن لائن سرویسز کو استعمال کیا جا سکتا ہے اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر برائے مہاجرین یو این ایچ سی آر کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ تورخم اور چمن بارڈر کراسنگ پوائنٹس کی بندش کی وجہ سے پاکستان میں ریجسٹرڈ افغان مہاجرین کی رضاکارنہ وطن واپسی کا منصوبہ معتل کر دیا گیا ہے اہدیدار انہ نے کہا ہے کہ یو این ایچ سی آر کی اولین ترجیہ کرونا وائرس کے پھیلاو اور اثرات کو کم کرنے پر عالمی کوششوں کی حمایت کرنا ہے کرونا وائرس سے چین میں گیارہ نئی اموات سامنے آئی ہے جس کے بعد چین میں ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار دو سو سو سنتیس جبکہ دنیا بھر میں سات ہزار نو سو اٹھاسی ہو گئی ہے چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن کے مطابق چین میں کرونا وائرس کے تیرہ نئے کیسے سامنے آئے ہیں جس کے بعد چین میں کرونا وائرس کے کل مریضوں کی تعداد اسی ہزار آٹھ سو چرانوے ہو چکی ہے چین کے بعد اٹلی میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے جہاں ساڑھے اکتیس ہزار متاثر اور اموات کی تعداد ڈھائی ہزار ہو گئی ہے ایران میں کرونا وائرس سے مزید ایک سو سنتالیس افراد کی ہلاکت کے بعد ایران میں ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار اکسو پینٹیس ہو گئی ہے اور کرونا وائرس سے متاثر ایک ہزار دو سو نئے کیسے سامنے آنے پر ایران میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد تیرہ ہزار نو سو اٹھائیس تک پہنچ گئی ہے جبکہ عالمی سطح پر اسپین میں اب تک کل اموات ناؤ سو اٹھاسی جرمنی میں چھبیس جنوبی کوریا میں چوراسی فرانس میں ایک سو پچتر امریکہ میں ایک سو پندرہ برطانیہ میں اکتر سویزر لینڈ میں ستائیس نیدر لینڈ میں تین تالیس بیلجیم میں دس جاپان میں انتیس اور فلپان میں چودہ ہو گئی ہیں کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے کینیڈا امان متحدہ عرب امارت اور ملائشیا نے ویزے پر سفر کرنے پر پابندی آئید کر دی ہے جبکہ یورپی یونین نے اپنے ممبر ممالک میں تیس دن تک باہر کے ممالک کے شہریوں کی سفر کو روک دیا ہے فیس بک نے اپنے ملازمین کو ایک ہزار امریکی ڈالر یعنی پاکستان میں تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے کا کورونا بونس دینے کا اعلان کر دیا ہے دوسری طرف امریکہ کے شہر سیاٹل میں کورونا وائرس کی ویکسین کی پہلی مرتبہ کسی انسان پر آزمائش کی گئی ہے اس آزمائش کے بعد امید پیدا ہو گئی ہے کہ کورونا وائرس کی روک تھام میں معاون ثابت ہو گی منگل کے روز عراق دارالحکومت بغداد کے انتہائی حصہ سلا کے گرین زون میں دو راکٹ حملے کیے گئے ہیں تاہم حملوں میں کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے عراق میں اتحادی فوج کے ترجمان کرنل میلس نے ٹویٹر پر پوسٹ کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ عراقی سیکورٹی حکام بغداد میں ہونے والے دھماکوں کی تحقیقات کر رہے ہیں دوسری طرف امریکہ نے عراق کے اہم فوجی اڈون سے اپنے فوجی بلانے کا اعلان کیا ہے عرب میڈیا نے بھی یہ خبر دی ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں امریکہ عراق میں القائم فوجی اڈے اور دیگر دو اہم اڈون سے اپنی فوج کو نکال رہا ہے یہ فیصلہ ایک ایسے وقت پر آیا ہے جب عراقی حکومت اور ایران کے درمیان شدید کشیدگی جاری ہے چین نے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل سے وابست تین صحافیوں کو ملک سے بے دخل کرنے کا حکم دے دیا ہے یاد رہے گزشتہ ماہ اخبار میں ایشیا کا کمزور شخص کے انوان سے شائع شدہ کالم پر چین نے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسے حقائق کے برعکس قرار دے کر اخبار سے مافی کا مطالبہ کیا تھا تاہم وال اسٹریٹ جرنل کے انکار پر چین نے ملک میں موجود اخبار سے وابست تین صحافیوں کے لیے ملک چھوڑنے کے حکامات جاری کیے ہیں آج کی نیز بریٹن کا یہی پر اکتام ہوتا ہے آپ سن رہے تیری ڈیوز رنبیس سے کبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں